گفتگو کیسے کرنی ہے؟ یہ سیکھنے کی چیز ہے اور کسی موٹیویشنل سپیکر سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن اور حدیث سے سیکھنے کی ضرورت ہے اسلامی تہذیب سے سیکھنے کی ضرورت ہے قرآن مجید کی چند آیات کے مختصر سے حصوں کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے مختصر سی تلاوت کی ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات مبارکہ تلاوت کی اور آج میں نے جن آیات کا انتخاب کیا ہے یہ ایسی قرآن مجید کی آیات ہیں اس میں ایسی میرے اور آپ کے لیے رہنمائی موجود ہے کہ جن کے جنس رہنمائی کے بغیر میں اور آپ بلکہ اس کائنات کا کوئی بھی فرد ایک دن کی زندگی بھی نہیں گزار سکتا ہے ایک دن تو بہت دور کی بات ہے جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں سو نہ رہے ہوں جاگ رہے ہوں تو شاید دس منٹ بھی ایسے گزارنے مشکل ہو جائیں اگر ہمارے پاس یہ رہنمائی موجود نہ ہو اب ذرا غور کریں کہ کتنی اہم رہنمائی ہوگی جو میری زندگی میں میری ضرورت ہے اور ہر لمحے کی ضرورت ہے پتہ نہیں مجھے وہ علم ہے کے نہیں ہے اچھا اگر علم ہے تو پتہ نہیں میرے سامنے اس کی اہمیت بھی ہے کے نہیں ہے اور اگر اہمیت بھی ہے تو پتہ نہیں میں اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہوں یا نہیں کرتا آج انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو ایسے متعلق کو اپنے سامنے اس نیت سے رکھیں گے کہ میں انشاءاللہ اس رہنمائی کو جو اللہ نے اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے متعیل فرما دی ہے میں پہلے چاہے اس پر عمل کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا یا کچھ کر لیتا تھا بقایا اپنی مرضی کر لیتا تھا آج کے بعد انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت آ جانے کے بعد میں اپنی مرضی چلانا بند کر دوں گا میں صرف اور صرف وہ کام کروں گا جس کی رہنمائی میرے اللہ نے اور آقا ادو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں مجھے عطا فرماتی ہے اگر ہم یہ نیتیں کر کے بات کو سنیں گے اور میں بات کو کہوں گا تو آج کا یہ دن یہ ہمارے لئے زندگی تبدیل کرنے کا ایک اہم ذریعہ اور سبب بن جائے گا چنانچہ آپ دیکھیں سب سے پہلے اللہ رب العزت ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کیا واضح حکم ہے قرآن کا اللہ کا جس نے مجھے اور آپ کو بنایا اس نے بڑا واضح حکم دیا ہے کس چیز کے بارے میں دیا ہے یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں یہ جو ہم بات چیت کرتے ہیں یہ ہر ایک انسان کی روزانہ کی ضرورت ہے کے نہیں ہے روزانہ گفتگو کرتے ہیں بلکہ جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو شاید ہماری زندگی کے دس منٹ بھی ایسے نہ بزرتے ہوں جس میں ہم کوئی بات کرتے نہ ہوں کوئی بات سنتے نہ ہوں اللہ نے زبان ایسی چیز بنائی ہے جو کہ لگا تار مسلسل نان سٹاپ چلتی ہی رہتی ہے کبھی ہم کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو زبان ہل رہی ہے کبھی ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو زبان کا استعمال اب یہ جو میری گفتگو ہے اور جو میری زندگی کا اہم ترین ایک حصہ ہے اس لیے کیونکہ آپ ذرا غور کریں کہ سب سے زیادہ آزا اور جوارہ میں یہ انسان کس چیز کو سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے تو یہ اس کی زبان ہی ہے جس کو سب سے زیادہ استعمال کر رہا ہوتا ہے زبان کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہے گفتگو بہت زیادہ کرتا ہے اس لیے یہ سب سے زیادہ خطرناک بھی ہے اس میں اگر اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور رہنمائی کے مطابق اس زبان کو استعمال کرنا شروع کر دے تو یہی ہماری عبادت بن جاتی ہے گویا ہم سب سے زیادہ عبادت بھی اسی زبان کے ذریعے سے کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی اور فرمایا دیکھو تم اس بات کی کوشش کرو کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے رتب اللسان رہے یعنی زبان تمہاری ہر وقت اللہ کی یاد ہمیں مشہور رہے آدمی کوئی بھی کام کر رہا ہو اپنی زبان سے دروشری پڑھتا رہے تو کر سکتا ہے ایک آدمی موٹر سائیکل چلا رہا ہے گاڑی چلا رہا ہے ایک آدمی اپنی ڈیوٹی پر بیٹھا ہے ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہے ایک آدمی اپنے چوکیداری کی جگہ پر بیٹھا ہے ایک آدمی اپنی منیجر کی سیڈ پر بیٹھا ہے ایک آدمی اپنے گھر میں ہے بازار میں ہے جہاں کہیں بھی ہے وہ اپنا کام بھی کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ عبادت بھی کر سکتا ہے اور وہ عبادت اگر کرے گا تو کس ذریعے سے کرے گا یہ زبان ہے جس کے ذریعے سے وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں مشہور رہ سکتا ہے وہ بجائے اس کے کہ خاموش رہے وہ اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ جملہ پڑھتا رہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھتا رہے ایک مرتبہ پڑھے گا پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے یہ درود شریف پڑھ سکتا ہے ایک مرتبہ درود پاک بڑھے دس اللہ اس کے اوپر رحمتیں نازل فرمائیں گے دس اس کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے دس اس کے درجات کو بلند فرما دیں گے گویا زبان سے یہ عبادت میں مشہور رہ سکتا ہے اپنا جو بھی کام کر رہا ہے اس کام میں بھی مشہور رہے اور ساتھ اس زبان کے ذریعے سے عبادت بھی کرتا رہے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زبان اور اس سے نکلنے والے جملے اور گفتگو جس کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جیسی مرضی گفتگو کر لو کیا اس کے بارے میں اللہ کا بھی ہم سے کوئی مطالبہ ہے کیا ہمارے پیارے آقا ہم سب کے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المدنبین احمد مجتبا فخر موجودات وجود کائنات آق صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس بارے میں ہم سے کچھ مطالبے اور ہم سے کچھ امیدیں ہیں کہ میرا امتی اپنی زمان اور اپنی گفتگو کو اس طرح استعمال میں لائے کرے گا تو جی بالکل ہیں سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت یا ایہا الَّذِينَ آمَنُتَقُ اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا صدیدًا اے ایمان والو تم اللہ کا تقویہ اور اللہ کا ڈر ہر آن ہر گھڑی اپنے دل کے اندر رکھا کرو اس لیے کہ یہ جو دل کا تقویہ ہے دل میں اس بات کا احساس مجھے کوئی اور ذات بھی دیکھنے والی ہے کوئی اور ذات بھی سننے والی ہے میرے اوپر بھی کوئی ذات مجھ سے بڑی طاقتور موجود ہے میں نے اگر کسی سے غلط گفتگو کی وہ مجھے پکڑ سکتا ہے میں نے کسی کو گالی دی وہ مجھے پکڑ سکتا ہے میں نے ہاتھ سے ظلم کیا وہ مجھے پکڑ سکتا ہے میں نے کان کا غلط استعمال کیا وہ مجھے پکڑ سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میرے اوپر کوئی موجود ہی نہیں ہے لہٰذا میں جو جی میں آئے وہ کروں ایسا نہیں جس کے دل میں ہر وقت اللہ کا ڈر اللہ کا خوف جس کو تقویٰ کہتے ہیں وہ موجود ہے اللہ کو یہ انسان بے انتہا پسند ہے اس لیے کہ یہ ہر وقت میں اس پوزیشن اور اس احساس میں ہے میں نے ظلم نہیں کرنا میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی میرے دل میں اللہ رہتے ہیں میرے دل میں اللہ کی محبت ہے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے میں کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کر سکتا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم میں سے ہر ایک پر لازم ہے اپنے دل کی کیفیت ایسی پیدا کرو اتقو اللہ کہ تمہارا دل ہر وقت اللہ کی یادز میں اور اللہ کے خوف جو ہے تمہارے دل کے اندر موجود رہا کرے اچھا اب دوسری بات وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا دیکھو ہمیشہ سیدھی بات کرو آج کا ہمارا موضوع گفتگو سے متعلقہ ہے ہم سوہ شام گفتگو کرتے ہیں ہم ابھی مسجد آ رہے تھے شاید راستے میں کوئی ساتھ ملا ہو ہم نے اس سے بھی گفتگو کی ہو کسی بچے کو دیکھا گلی میں کھیلتے ہوئے ہم نے جاتے جاتے اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی گفتگو چاہے وہ ڈانٹنے کی ہو چاہے وہ روکنے کی ہو چاہے وہ شاباشی کی ہو چاہے وہ اس کو سلام کرنے کی ہو چاہے اس کو نصیحت کرنے کی ہو یہ تو اپنا اپنا مزاج ہے کہ ہم گفتگو کرتے کیسی ہیں لیکن ہم بہرحال گفتگو کرتے ہیں اور خوب گفتگو کرتے ہیں آئیں دیکھیں وہ جو ہم خوب گفتگو کرتے ہیں کیا وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی علیہ السلام نے جو میرے لیے میزان ترازو قسوٹی مقرر کی ہے کیا اس میں تلتا ہے یا نہیں تلتا اور اگر تلتا ہے تو اس کا نیکیوں کا پڑڑا جھکتا ہے یا برائیوں کا پڑڑا بھاری ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا حکم دیا ہمیشہ سیدھی بات کرو انسان سمجھتا ہے کہ شاید سیدھی بات سے مراد یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ صرف اتنی بات مراد نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کے مفہوم کو اور زدہ پھیلایا اور وسیع کر دیا سچ بولنا تو بنیادی بات ہے کہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے لیکن سچ کو بھی کیسے بولنا ہے ہر سچ کو بھی بولنا ہے یا نہیں بولنا یہ ہے اس سدیدہ سیدھی بات کے معنی اور مفہوم میں داخل اور شامل بات مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں ہر سچ بولنا ہی ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا کسی دوسرے مسلمان بھائی کا عیب بیان کر رہا ہو اور سچ بول رہا ہو عیب بیان کرے اور سچا عیب بیان کرے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے اس کو غیبت کہا جاتا ہے تم کسی کی عدم موجودگی میں اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہے تم جہاں بیٹھتے ہو ایک ہی تمہارے پاس موضوع ہے وہ فنا جانتے ہو جو میرا پڑوسی ہے وہ ایسا ہے ایسا ہے ویسا ہے یوں ہے وہ جانتے ہو فنا جو وہ جو میرا بھائی ہے اس نے میرے صدر ایسے کیا ایسے کیا وہ ایسے کرتا ہے اچھا چھوڑو یار ہمیں کیا یار جو بھی کرتا ہے آدھا گھنٹہ اس کی غیبت کرنے کے بعد جب پتا چلا تو ہمارا کام ہی کوئی نہیں تھا ہمیں تو نہ فائدہ تھا نہ نقصان تھا لیکن زبان بھی شیطان نے گفتگو میں ہمارے آدھے گھنٹے کو ہماری زبان کو اس غیبت جیسے بڑے گناہ میں ملوث کر کے گھندا کر دیا اب کہہ رہے ہیں چھوڑو یار ہمیں کیا لگے جو کرتا ہے کرتا رہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لہٰذا یہ سچ بولنا جس میں کسی کا عیب ہو یہ جائز نہیں ہے وَقُولُوا قَوْلًا صدیدہ سیدھی بات کرو سچ تو بولنا ہی بولنا ہے اس کے آگے بھی کچھ ہدایات ہیں اس میں یہ ہے کہ بھی سچ غیبت کی شکل میں ہو تو مت بولو چُغلی ادھر کی شکایت ادھر ادھر کی شکایت ادھر یہ لگانے کی شکل میں سچ بھی ہے کسی ایک نے اب نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ برا سلوک کیا ہے یا نہیں بھی کیا وہ اس کو برا بلا کہہ رہا تھا وہ جہے گالیاں نکال رہا تھا اب اس نے یہاں پر بیٹھا اس کے ساتھ ہم ہی بن کے یہاں سے سیدھا اٹھا اور اگلے کے پاس پہنچا اور کہا تمہیں پتا ہے میرے سامنے اس نے تمہیں یہ یہ کہا گالیاں نکالی کہا تم نے ایسا کیا ادھر سے اس کو بڑھ گا رہا ہے لڑائی کو بڑھاوہ دے رہا ہے اور کوئی کہے کہ یار تو نہیں گھدھم میرا موہ پہ کرالو سچ کہہ رہا ہوں اللہ فرما رہے ہیں خبردار یہ جو چغلی چغل خور ہے یہ جنت میں تو کیا جائے گا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ چکے گا لہذا سچ بولنا تو ویسے بنیادی چیز ہے سچ سے آگے جب سچ کو بولنا ہے تو کتنی چیزوں کے خیال رکھنا ہے یہ ہماری روز مرہ کی گفتگو ہے اس کے بارے میں قرآن کیا ہدایات دیتا ہے پچھری جو گزر گئی سو گزر گئی آج کے بعد ہماری گفتگو صحیح رخ پر ہو اس کے لئے میں آپ کے سامنے یہ سارا متعلق قرآن اور حدیث کا پیش کر رہا ہوں دوسری جگہ پہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَا اے لوگوں جب لوگوں سے بات کیا کرو تو اس کے اندر حسن ہونا چاہیے اس کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَا لوگوں کے ساتھ بات کرتے وقت تمہیں بد اخلاقی کے ساتھ نہیں پیش آنا چاہیے بد تمیزی سے پیش نہیں آنا چاہیے تمہارے کلام میں بد اخلاقی کا تانے کا لانت کا کوئی اور انسر نہیں ہونا چاہیے بلکہ حسنہ کتنا خوبصورت لفظ اس کے اندر ایک حسن ہونا چاہیے اس کے اندر ایک خوبصورتی ہونی چاہیے سننے والے کو اس سے تکلیف نہ ہو سننے والے کو اس سے راحت ملے تمہارا کلام تو ایسا ہونا چاہیے آپ اس کو آپ اس حدیث مبارکہ سے جوڑیں ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ایک تہذیب دی ہے جس کو اسلامی تہذیب کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِاللَّعَانِ مومن بندہ کبھی بھی دوسروں پہ لانت کرنے والا نہیں ہوا کرتا ہے اور نہ ہی تعنا دینے والا ہوا کرتا ہے یعنی گفتگو کے اندر نہ لانت کے کلمات اور نہ تعنا دینے کے کلمات یہ ہماری گفتگو سے باہر ہو جانے چاہیے یہ ہے گفتگو کے آداب جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے جو میرے لئے اترا ہے اصل طریقہ گفتگو کرنی کیسے ہے اب اگر میں تعنا دینے سے تو اپنے گھر میں باز نہیں آتا بچے نے کبھی غلطی کی ہوگی سو بچارنے کی ہوگی تو بچہ تو غلطی کرنے والا ہے اب میں نے اس کو بڑی مضبوطی سے پکا باندھ لیا ہے اور ہر موقع پر لاتا ہوں وہ پچھلا تانہ اور لا کے اس کے سر کے اوپر پھوڑ دیتا ہوں اسے کہتا ہوں تم وقت میں تیار ہونا وہ کہتا ہے بابا میں تیار ہوتا رہا ہوں اوہ چھوڑو مجھے بڑا پتہ ہے تم بڑے تیار ہونے والے وہ فلانے موقع پر دیکھا تم نے ایسے کیا تھا وہ بچارہ دس مرتبہ معذرت کر چکا ہے پاس تو ایک بڑی مضبوط بات آئی بھی ہے میں کیسے جانے دوں تانہ دینے سے تو میں اپنی بیوی کو باز نہیں آتا بیوی مجھے باز نہیں آتی گھر میں ہی ہم نے محول ایسا بنا دیا ہے کہ یہ تانے دے رہا ہے ادھر سے بھی تانے آ رہے ہیں یہ تانے مینے نہیں ختم ہو رہے اچھا آزار بتائیں پانچ منٹ کی ایسی گفتگو جس کے اندر تانے مینوں کی بھرمار ہو اس کے بعد پھر آپ کا دل بھی بڑا خوش ہو جاتا ہوگا اور گھروانوں کا بھی بڑا خوش ہو جاتا ہوگا دل لگتا ہوگا اچھا ہے آپ تو گھر میں بیٹھنا بھی چاہیے گھر میں گفتگو بھی کرنی چاہیے آج ایک بچے کے ساتھ گفتگو کیے ہوئے ہمیں اٹھسا گزر جاتا ہے بچہ باپ سے گفتگو کیے ہوئے اٹھسا گزار دیتا ہے ہم کہتے ہیں شکایت ہے ہمیں اپنے بچوں سے ہمارے پاس نہیں بیٹھتے وہ دو منٹ کے لئے بیٹھتے ہیں آپ اس دو منٹ کے اندر چھے تانے مار دیتے ہیں اس کو وہ آپ کے پاس تانے سننے کے لئے بیٹھ جائے گا ہم کہا زمانہ بڑا خراب آ گیا زمانے کو تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے خراب کر دیا ذمہ دار آپ ہیں آتے ذرا قرآن کی طرف آتے اسلامی تحزید کی طرف آتے اسلامی تعلیمات کی طرف اور رہنمائی کی طرف تو پتہ چلتا کہ مومن بندہ تو تانہ دینے والا ہوتا ہی نہیں ہے مومن بندہ تو اپنی گفتگو میں لانت کرنے والا ہوتا ہی نہیں ہے اس کی اجازت تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطائی نہیں فرمائی ہے تو میں نے پھر یہ کہاں سے لے لی اچھا جب میں نے لے لی اس کا مطلب ہے میں اللہ کا بھی نافرمان ہوں اور میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نافرمان ہوں تو اگر میں نافرمان ہوں تو پھر میری زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا میرے گھرانے میں اصلاح کہاں سے آئے گی میرے بچوں کے اندر اچھے عذاب کہاں سے آئیں گے میرے سے خیر کیسے پہلے گی میرے سے اچھائی کیسے پہلے گی میں مفید کیسے بنوں گا میں مسلمان کیسے بنوں گا وہ تو میری گفتگو ہی میرے لیے ایک بہت بڑا بیریئر ایک بہت بڑی رکاوٹ ایک بہت بڑی دیوار ہے میری اچھائی کو پھیلانے اور مجھ تک اچھائی تک پہنچنے کا ایک میں نے خود ہی خال کڑا کر لیا اور وہ میری گفتگو ہے جیسے میں گفتگو کرتا ہوں لوگوں کے دلوں میں جتنی جتنی گفتگو کرتا چلا جاتا ہوں اتنی اتنی لوگوں کے دلوں میں نفرت بیٹھتی چلی جاتی ہے اس کا مطلب میں قرآن کے بھی اور حدیث کے بھی خلاف زندگی بسر کر رہا ہوں آزر اس بات سے اندازہ لگائیں کہ سیدنا موسیٰ اور حارون علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ انبیاء ہیں نبی ہیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی بنایا رسول بھی بنایا تورات بھی عطا فرمائی بڑی امت بھی عطا فرمائی حتیٰ کہ آج بھی ان کے نام لے وا اور ماننے والے دنیا میں موجود ہیں جب ان کو بھیجا جا رہا ہے فیرون کی طرف جو کہ کائنات کا بدترین کافر تھا جس نے یہ نہیں کہا صرف کہ میں اللہ کو نہیں مانتا اس نے کیا کہا کہ میں تو خود اللہ ہوں میں تو خود رب ہوں انا ربکم العلہ کون سے رب کی بات کر رہے ہیں موسیٰ رب تو میں ہوں جس نے کفر کے آلہ ترین درجے کو بھی آگے گزار کے آگلے درجے پہ جا کے فائز ہو گیا یہ نہیں کہہ رہا میں رب کو نہیں مانتا رب کا تعریف کروا وہ کہتا ہے میں ہی رب ہوں اللہ فرما رہے ہیں دیکھو ہے موسیٰ اور حارون تم جاؤ ان کے پاس فیرون کے پاس جاؤ اس کو دلائل سے سمجھاؤ لیکن ایک بات یاد رکھنا وہ اتنا بڑا دشمن ہے میرا کہ میرے مقاملے پہ آگے کھڑا ہو گیا ہے لیکن میری ہدایات تمہارے لیے جب اس سے گفتگو کرو گے تو یہ ہیں فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا اس سے نرم انداز سے گفتگو کرنا اللہ اکبر ہم اپنے دشمن سے نرم انداز سے گفتگو کر سکتے ہیں اور دشمن چھوڑیں ہم اپنے بچوں سے اپنے چھوٹے سے اپنے بڑے سے اپنے ماں تحت سے پیار سے گفتگو کر سکتے ہیں نرم گفتگو کر سکتے ہیں ہے ہمارے میں اتنی عمت ادھر اللہ رب العزت کن کو سکھا رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کو اور نبی وقت میں اپنی امت میں سب سے آلہ فرد ہوا کرتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ غور تو کرو یہ گفتگو کا درست ہونا اور نرم ہونا اس قدر ضروری ہے کہ اس وقت میں موجود سب سے آلہ فرد یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت میں موجود سب سے ادنا اور گھٹیا اور کافر شخص یعنی فیرون کی طرف جب بھیجا جا رہا ہے تو رب کہتے ہیں فَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَا جب جانا تو سخت بات نہ کرنا نرم گفتگو کرنا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَفْشَا یہ تمہاری نرم گفتگو سے امید ہے وہ نصیحت پکڑ لے اور امید ہے کہ اللہ کا تعرف تم نرم انداز سے کرواؤ تو وہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کر لے اس کا مطلب یہ ہوا سمجھانے کا انداز گھروں میں بھی یہ نہیں ہے اوئے یہ کیا کر رہے ہو ہزار دفعہ سمجھایا تمہیں ایک تھپڑ لگایا زور کا اور جیسے دھکا دے چلو جائے وہاں سے میمان بیٹھ رہے ہیں اور تم شراردے کر رہے ہو یہ طریقہ کس نے سکھا دیا ہے یہ رحمان کا طریقہ نہیں ہے یہ شیطان کا طریقہ ہے اگر میں نے اختیار کیا ہوا ہے تو میں شیطان کا پیروکار ہوں یہ سمجھ کے زندگی گزاریں میں رحمان کا پیروکار نہیں ہوں میں اللہ کا نافرمان ہوں میں معاشرے میں اچھائی نہیں پھیلا رہا میں معاشرے میں برائی پھیلانے کا ذریعہ ہوں اور میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کیا میرے سے بڑا مسرے مجھ سے تو غلط بات برداشتی نہیں ہوتی میں تو غلط بات یہ کی نہیں سکتا بس میرا تو انہا لیلہ تو تو شیطان کا سب سے بڑا عالی کار ہے تو ذرا آج سے زندگی سمل کے گزار کہ تو تو شیطان کا کام کر رہا ہے اس لے کہ تو اپنی مرضی کے مطابق اسلاح کر رہا ہے اللہ رب العزت نے ہدایات اور دیں ہم نے کہا ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے نعوذ باللہ ہم خود اتنے سمجھ دار ہیں ہمیں خود نہیں پتا میری اتنی عمر ہو گئی مجھے نہیں پتا میں اپنی مرضی سے کروں گا تو پھر اللہ کو جواب دینے کے لیے بھی تیاری کر لو اللہ سامنے کھڑے کر کے پوچھیں گے میں نے جو ہدایات دی تھی کیوں چھوڑی تمہارے پاس اس بات کے چھوڑنے کا کیا جواز ہے گفتگو کیسے کرنی ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے اور کسی موٹیویشنل سپیکر سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن اور حدیث سے سیکھنے کی ضرورت ہے اسلامی تہذیب سے سیکھنے کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن اترا ہے کیا کمال ہے ایک اور جگہ پہ سیدنا لکمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں زندگی کیسے گزارنی ہے تو بہت ساری باتیں کہیں اے بیٹا کبھی شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ نماز کو ہمیشہ قائم رکھنا اور کرتے کرتے آخر میں کہتے ہیں وَغْظُبْ مِن صَوْتِك اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرُ اے پیارے بیٹے ہمیشہ یاد رکھنا جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو اپنی آواز میں چیخنا چلانا ڈانٹنا ڈپٹنا یہ جو چیخ و پکار ہے یہ جو کنچی آواز کر کے ہر دفع دوسرے کو جواب دینا یہ نہ کرنا اپنی آواز کو پست رکھنا کیوں رکھنا پس اس لیے کیونکہ تم ذرا غور کرو اس دنیا میں سب سے اونچی آواز کس کی ہے تو وہ تو گھدے کی آواز ہے اور اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرُ گھدے کی آواز دنیا میں ناپسندیدہ ترین آوازوں میں سے ایک آواز ہے کتنے خوبصورت انداز سے قرآن نے سمجھایا اب بعض اوقات ہماری عادت بنی ہے جہاں بات کرنی ہے ایک کم ہائپروں کے چیز کے چلا کے جنجلا کے لوگ ہی ٹرتے ہیں یار اس سے تو بات ہی نہ کرو اولاد ڈرتی ہے والد صاحب کو نہ چھیڑو جہتر جا رہے ہیں جانے دو ان کو باپ اب اولاد تھوڑی بڑی ہوتی ہے پھر باپ ڈرتا ہے بھئی نہ ہی چھیڑو اس کو مدہ نہیں کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا جو کر رہا ہے چلو کرتا رہے ہمارے رشتے ناتوں میں اتنی دڑاڑیں آئیں کیوں آئیں ہم نے خود لے کر آئے قرآن کہتا ہے اپنی آواز کو ہمیشہ نرم رکھے پست رکھے گفتگو تو کرو اور اس میں حسن تو پیدا کرو پھر دیکھو لوگ منتظر ہوا کریں گے کہ تم ہم سے گفتگو کرو تم بات کرتے چلے جاؤ ہم تمہاری بات سنتے چلے جاتے ہیں تمہارے پاس بیٹھیں گے تمہاری گفتگو کو سنیں گے لیکن اگر ان آداب کی رائط نہ رکھی تو پھر تمہارے پاس بیٹھنے کے لئے کوئی ایک شخص بھی تیار نہیں ہوگا گفتگو کے آداب ہمیں سیکھنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیسی ہوا کرتی تھی آخری بات کر کے ہم بات کا مکمل کرتے ہیں ہم عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تیز تیز نہیں ہوا کرتی تھی کہ ایک جملہ بھی ختم نہیں ہوا کہ دوسرا شروع ہو گیا دوسرے میں سے تیسرا داخل ہو گیا ایسا نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کرتے تھے یفمہو من سمعہو کہ جو بھی سنتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں یہ ہے گفتگو کے آداب آج سے میں اپنی اولاد سے کیسے گفتگو کروں گا ان آداب کی ریاض رکھتے میں گفتگو کروں گا میں اپنے والد سے اپنے بھائی بہن سے اپنے دکاندار ہوں تو گہگوں سے اپنے کلیگز ہیں وہاں پر کام کرنے والے ان سے میں اگر مینیجر ہوں تو اپنے ماں تحتوں سے اور اگر ماں تحتوں تو اپنے بڑے سے کس طرح گفتگو کروں گا یہ مجھے میرا جیسے اللہ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میرے امت ہی ہونے کی حیثیت سے مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں میں اپنے گفتگو کو ویسا بناوں گا پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں جو شخص اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے ان دو جبروں کے درمیان کی جگہ یعنی زبان کی حفاظت کی زمانت دے دے اور دو ٹانگیں یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت دے دے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی زمانت عطا کر رہا ہوں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں احسن انداز سے خوبصورت انداز سے اسلامی تہذیب کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرما دے پاسر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین